دیکھیں کہ عید میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے جمعہ میں پہلے ہوتا ہے اور عید میں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے لہذا سب کھڑے ہوں گے سب وغیرہ سیدھی کریں اس کے بعد نیت کریں گے نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر واجب ساتھ زائد چھے تکبیروں کے واسطہ اللہ تعالیٰ کے محمر قبل شریف کی طرف پیچھے اس امام کے نیت دل کے پختہ ارادے ہو کہتے ہیں آپ دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت کافی ہے زبان سے الفاظ عدا کردینا مستحب ہوتا ہے تو پھر ایک دفعہ سنیں کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز واجب عید الفطر کی ساتھ زائد چھے تکبیروں کے واسطہ اللہ تعالیٰ کے محمر قبل شریف کی طرف پیچھے اس امام کے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے یاد رکھیں کہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے گا کہ اپنے کان سنیں گے اور پھر سنہ پڑھ جائے گی یعنی سبحانک اللہم و بحمدکا سنہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے پہلے ایک تکبیر لگے گی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے ہمیں بھی تکبیر لگانی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر دوسری تکبیر لگائیں گے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر تیسری تکبیر لگائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے گویا کہ یہاں تک چار تکبیریں ہوئیں پہلی تکبیر جب ہم نے لگائی تو اس کے بعد سنہ پڑھی پھر دوسری اور تیسری تکبیر لگا کر ہاتھ چھوڑ دیں چوتھی تکبیر میں ہم نے پھر ہاتھ باندھیں یعنی چوتھے تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں اب الحمد شریف ہوگی صورت پڑھی جائے گی روکو سجود ہوگا اگلی رکعت کے لئے امام صاحب کھڑے ہوں گے اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی اس کے بعد تکبیرات ہوں گے اب امام صاحب قراءت کریں گے الحمد پڑھی صورت پڑھی اب تین لگاتار تکبیریں ہوں گی اور ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے روکو میں نہیں جانا تو اللہ اکبر چھوڑ دیں پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائیں گے تو اس چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے روکو میں چلے جائیں گے اور پھر روکو میں چلے گا اس کے بعد پوری نماز مکمل کر لیں تو اسی لئے ہم نے نیت میں یہ الفاظ ہم عدہ کرتے ہیں کہ ساتھ زائد چھے تکبیروں کے اس میں چھے تکبیریں زائد لگتی ہیں چنانچہ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں کہ پہلے ہمیں تکبیر لگانی ہیں اس کے بعد سنہ پڑنی ہیں پھر لگتار دو تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ایک اور تکبیر لگانی ہے اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے پھر قرارت ہوگی روکو ہوگا سجود ہوں گے اگلی رکعت میں پہلے قرارت ہوگی اس کے بعد تین لگتار تکبیرات ہوں گی اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے روکو میں چلے جانا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننا مطلب واجب ہوتا ہے جمعہ میں بلکہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے اور اس کا خطبہ ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہوتا اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑا تو عید کی نماز ہو جائے گی بہرحال خطبہ خوب غور سے سنیں اور اس کے بعد پھر آپس میں مسافہ وغیرہ کریں گلے ملیں اور اپنے گھر پہ واپس تشریف لے آئیں